بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ بلکل ٹھیک آگوں گے ملیشیا کے حوالے سے کافی ساری لیٹس اپ ڈیٹس ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہے اور بڑے کومن سوال ہے جو ڈیلی بیسس پہ ہم سے پوچھے جاتے ہیں آج ہم کوشش کریں گے کہ تمام کے تمام جو کسٹنز ہیں ان کو کور کیا جائے تاکہ جو لوگ ملیشیا دوزار تئیس میں جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے جو چیزیں ہیں وہ آسان سے آسان کیجئے آپ کو پتا ہے کالنگ ویزا کی اوپر جو ہے وہ اب لوگوں کی کالنگ آن لائن ہونا شروع ہوگی اب لوگ آسطہ آسطہ جانا بھی شروع ہوگی اور کچھ لوگ آب بھی چکے ہیں اور کل ہی جو ہے وہ ہمیں پتا چلایا کہ کچھ لوگ جن کا کالنگ اپروف ہوا تھا اور سارے لوگ جو آن لائن جن کا ہو چکا تھا اور جن کا ٹکٹ مل کے تھے وہ اب ملیشیا پہنچنا سٹارٹ ہو گئے اور کافی سارے لوگوں نے اپنے لوگ ملیشیا ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں جو لوگ ملیشیا ورک ویزا کے اوپر آنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے کچھ خاص باتیں ہیں جو آنے سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہیں اور اگر ان باتوں کے اوپر آپ عمل کریں گے تو آپ ملیشیا لانگ ٹرم رہ سکتے ہیں اور ملیشیا میں آپ جو ہیں وہ اپنی جو ورک ویزا ہے اس کو دو سال کے بعد بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس ٹیم کی اوپر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے لوگوں کا جو ورک ویزا ہے جو دو سال جن کے پورے ہو چکے ہیں ان میں سے بہت سارے کم لوگوں کا ویزا جو ہیں وہ رینیو ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی ویزا رینیو نہیں ہوئے تو آپ کن کن چیزوں سے بت سکتے ہیں اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل کر کہ آپ ملیشیا میں دو سال سے زیادہ ایون دس سال پندرہ سال بھی سال تک بھی آپ رہ سکتے ہیں اگر آپ اچھے پیسے کمانا چاہتے ہیں کیونکہ اس ٹیم کی اوپر ملیشیا رینگٹ جو ہے وہ تقریباً ساٹھ روپے کے قریب قریب ہے ساٹھ سے اوپر بھی گیا تھا سکسٹی سیون سے واپس آیا ہے تو ایک اچھی کرنسی ہے ایک اچھا ملک ہے رہنے کے لیے اور وہ لوگ جو ملیشیا جانا چاہ رہے ہیں اور ملیشیا سے آگے جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک اچھی اوپرچنیٹی ہے کچھ سوال آپ کے سامنے رکھنے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کومن پوچھا جاتا ہے واتس ایپ کی اوپر بھی اور کمنٹ سیکشن کی اوپر بھی تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی 2023 میں ملیشیا ورک ویزے کیلئے کیوں بہتر ہے ایک سوال یہ ہے اس کا میں جواب آکے چل کے دے دیتا ہوں وہ کون سے ایسے شہر ہیں جن جو بہتر ہیں کام کرنے کے ساتھ سے اس کی اوپر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے منتھلی ایکسپنسز اور فوڈ کی اوپر بہت سارے لوگوں نے باتیں کی ہیں اور بہت سارے لوگ آلریڈی اس کے اوپر ویڈیوز بنا چکے ہیں تو ہلکا بھلک سے اس کو ہم ٹچ کر لیں گے اور سب سے زیادہ جو ضروری سوال ہے جو پوچھا جاتا ہے اور جو میرے نزدیک سب سے اہم سوال ہے وہ ہے جنہاں آپ کے لینگویج کیوں ضروری ہے ملیشیا میں سیکھنا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ دوزار تئیس میں جو کالنگ ویزا ہے وہ کیوں بہت زیادہ اہم ہے اور کیوں بہت زیادہ ضروری ہے اور کیوں اچھا ہے کالنگ ویزا ویزا دوزار تئیس میں اس کی بہت ساری ریزنز یہ ہیں کہ اس ٹائم کی اوپر ملیشن ایمیگریشن کو لیبر کی اچھی خاصی شورٹیج ہے اور پاکستان کے مقابل میں اگر ہم دیکھیں تو کرنسی جو ہے ہماری اچھی خاصی ڈی ویلیو ہوگی اور ملیشن کرنسی سٹرانگ ہوئی ہے جس وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اب جو ہے ملیشیا کی طرف رخ کرنا سٹارٹ کر دی ہے ہمارے ادھر پاکستان میں بھارت میں انڈیا میں لوگوں کی ایک ایک سائیکی بنی ہوتی ہے کہ جناب ہم نے دبائی جانا ہے ہم نے اومان جانا ہے ہم نے مسکت جانا ہے ہم نے گلف جانا ہے ہم نے اس کے علاوہ سعودیہ جانا ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ لوگ جاننے کی وجہ سے وہاں پہ سیلوریز کا بہت مسئلہ ہے جو کہ ملیشیا میں کم ہیں تو ابھی بھی بہت سارے کم لوگوں کا روجہان ملیشیا کی طرف ہے کیونکہ ملیشیا کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ملیشیا دنیا کے ایک ایسے کونے میں ہیں جو اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے جو کہ گلف زیادہ بہتر ہے گلف سنٹرلائز ہے اور گلف سے باقی دنیا کا جو کنیکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے جو کہ زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے لیکن ملیشیا جو ہے وہ ایک طرف آ جاتا ہے تو ملیشیا کو لوگ اتنا زیادہ پریفر نہیں کرتے لیکن موسم کو دیکھیں اگر ہم کمپیرزن کریں گلف کے موسم کے ساتھ تو ملیشیا کا موسم اتنا گرم نہیں ہے اور ایک ہی طرح کا پورے سال موسم رہتا ہے جس وجہ سے ملیشیا جو رہنے کے لیے بہت اچھا ملک ہے کھانا سستا ہے اس کے علاوہ آپ کو رہنا واپس سستا ہے جو کہ دبائی میں بہت زیادہ مہنگ ہے آپ کی سیونگ زیادہ ہو جاتی ہیں ملیشیا میں تو دوزار تئیس میں اگر جو لوگ کالنگ ویزا کے اوپر ورک ویزا کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں چاہے وہ اے ٹو اے میں جانا چاہ رہے ہیں اے ٹو بی میں جانا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی کالنگ ویزا لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو ملیشیا ایک اچھا ملک ہے رہنے کے لئے بھی اور اس کے علاوہ سیونگ آپ کی سب سے امپورنٹ چیز ہے دیکھیں جب آپ کسی پرائی دیس جاتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیونگ زیادہ سے زیادہ ہوں تو آپ کی سیونگ زیادہ سے زیادہ ہونے کے چانسز ہیں اس کے علاوہ کون سے بڑے شہر ہے ملیشیا میں جن میں جا کے ہمیں کام کرنا چاہیے دیکھیں پوری ملیشیا میں جو اس ٹائم کی اوپر کام ہے وہ سب جگہ پہ اویلیبل ہے آپ شہر کو مت دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ جتنا شہر آپ کا سائٹ پہ ہوگا اتنی آپ کے ایکسپنسز کم ہوں گے جیسا کہ اگر آپ کولانمپور میں جواب کرتے ہیں تو کولانمپور میں آپ کو بہت سارے ایکسپنسز بیار کرنے پڑیں گے کھانا کو اگر ہم دیکھیں تو کھانا تقریباً ایک جیسا ہی ہے سب طرف ریٹ ایک جیسے ہی ہے لیکن اگر آپ بڑے شہر میں رہیں گے تو آپ کے خرچے زیادہ ہوں گے اگر آپ چھوٹے شہر میں رہیں گے اگر کمپنی آپ کی سائٹ کی اوپر ہے یا لنکاوی کی طرف ہے یا آپ کڈا کی طرف ہے یا الوستار کی طرف ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ وہاں پہ آپ کے ایکسپنسز کم ہیں اور وہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ کولانمپور سے بہت زیادہ روشنیوں والا شہر نہیں ہے یہ تھوڑے سے بیکورٹ کی اوپر آتے ہیں لیکن ملیشیا کے یہ جو شہر ہیں یہ بھی بہت اچھے ہیں یہاں پہ تمام فسیلیٹیز ہیں اس لیے آپ کے خرچے بھی وہاں پہ کامیات کی سیونگ اچھی ہو سکتی ہے تو سٹی کو مت دیکھیں لیکن یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کا کام کس نیچر کا ہے اس کے علاوہ جو ہم زیادہ باتیں ہوتی ہیں منتھلی ایکسپنسز اور فوڈ کو لے کے فوڈ پورے ملیشیا میں جو ریٹ ہے وہ آلموسٹ ایک جیسے ہی ہیں مطلب ہے اگر آپ پاکستان میں فوڈ کے ساتھ کمپیزن کرتے ہیں تو آپ دس سے بارہ ہزار روپے میں کھانا اچھا کھا لیتے ہیں اگر آپ فوڈ کو شامل ساتھ میں آپ ایکموڈیشن کو شامل کرتے ہیں تو بہت ساری کمپنیز خود ایکموڈیشن دے دیتی ہیں بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ آپ کو باہر ایکموڈیشن دیتی ہیں آپ کو پیسے دیتی ہیں تو آپ کو ایکموڈیشن کی زیادہ پرشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے پوچھتے ہیں ہمیں ہوتلنگ انڈسٹی میں جانے کا شوق ہے ہمیں ہمیں سیلز اور مارکٹنگ میں جانے کا شوق ہے ہمارا ایکسپیرینس سیلز اور مارکٹنگ کا ہے تو اگر آپ کو ملے لینگوڈیش آتی ہے تو یہ تو بہت اچھا ہے اگر نہیں آتی تو آپ پاکستان سے جانے سے پہلے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اور بہت ساری ایسے پرائیوڈیشنز ہیں آپ کے شہر میں جو کہ ملے لینگوڈیش سکھاتے ہیں آپ ان سے سیکھ کے جا سکتے ہیں یا اگر آپ ملیشیا پہنچ کے یہاں پہ اگر آپ پاچھے مینے کا ملیشن لینگوڈیش کورس کر لیتے ہیں تو آپ کے سمجھنے کے فیوچر میں آپ کو بہت زیادہ بینفیٹ ہوگا ان لوگوں سے جن کو ملے لینگوڈیش نہیں آتی ملے لینگوڈیش سیکھنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی سیکٹر میں کام کر سکتے ہیں اور کسی بھی سیکٹر میں جا کے اپنا لوگا منوا سکتے ہیں اچھے پیسے کم آ سکتے ہیں اگر آپ جو ہیں وہ ملے لینگوڈیش آپ کو آتی ہے تو جب آپ کا ویزا رینیوول میں جائے گا اور آپ وہاں پہ مینچن کریں گے کہ آپ کو ملے لینگوڈیش آتی ہے تو آپ کو پریفرنس زیادہ دی جائے گی بہت سارے لوگوں کی جو دیلی بیسز کی اوپر کمیونیکیشنز ہوتی ہیں ہوتلنگ وغیرہ میں ہوتی ہے لوگوں کی اس کے علاوہ جو ہے اور بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جن میں دیلی بیسز کی اوپر کمیونیکیشنز ملیشنز کے ساتھ ہوتی ہیں سارے ملیشنز کو تو انگلیش نہیں آتی ہوتی تو آپ کو بہت آسان ہو جاتا ہے اگر آپ کو ملے لینگوڈیش آتی ہو تو آپ کا رہنا آسان ہو جاتا ہے آپ اچھے طریقے سے کام بھی کر سکتے ہیں اور سم ٹائم آپ بہت اچھے پیسے بھی کم آ سکتے ہیں تو اگر آپ کو ملے لینگوڈیش آ جاتی ہے تو سمجھ لیں آپ کو ان لوگوں سے آپ زیادہ فائدے میں ہیں جن کو ملے لینگوڈیش نہیں آتی پھر بھی آپ کو سوال آپ ہمیں کمیونس سکشن میں پوچھ سکتے ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرلیں اور گھنٹی کی ایک 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 اٹھا دنوالیں یہاں پہ آپ کو ملیشیا پوری دنیا سے ریلیونٹ جو بھی ویزا اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملیں گی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا ایک نئی ملک کے ساتھ اللہ حافظ